بوشرا بی بی جس طرح میں نے شروع میں بتایا تھا کہ وہ خان صاحب سے آج ان کی ملاقات ہوئی اب وہ لاہور پہنچ چکی ہیں زمان پارک میں ہی غالباً وہ قیام کریں گی آج آپ کی بھی خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور کافی وہاں پہ باتیں بیارہ بھی ہوئی آپ نے میڈیا سے گفتگو بھی کی لیکن اب کچھ حکومتی ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کوئی ڈیل کر لی آپ لوگوں نے جس کی وجہ سے بوشرا بی بی کو رہائی ملی اور ملک کے وزیر دفاع نے کہا کہ کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں جب وزیر دفاع اس طرح کی ٹویٹ کرے گا تو پھر لوگوں کو تو شک ہوتا ہے کہ کیا ڈیل کر رہے ہیں آپ لوگ دیکھیں وزیر دفاع کی چور کی داری میں تنکہ ہے وہ خود ہارا ہوا ہے اس طرح کے ان بیمان لوگوں سے ہم یہ تبکہ رکھیں یہ سچ بولیں گے ریانہ ڈار سے اس کو کہیں اٹھائے قرآن اٹھائے قسم بتائے کہ ریانہ ڈار سے نہیں ہارا ہوا پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ ہارا ہوا ہے ان بیمانوں کو یہ پرابلم ہے کہ یہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر کسی کو ریلیف مل گیا ریلیف کیا ملا ہے مجھے بتائے عدت والے کیس میں سات مہینے جیل میں رکھا کیا تھا اس کے اندر اور پانچ مہینے ایک جج نے اپیل سننے کے بعد یہ کہا کہ نہیں جناب اب میں نہیں سنتا دوسرا جج سنے گا اور آپ نے ایک باپردہ گھریلو خاتون جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں نہ تعلق تھا نہ ہے نہ اندہ ہوگا اس کی ریلیز ہوگی بہنوں کو آپ کے سامنے جس طریقے سے گرفتار کیا تین افتے کس بائیس دن بعد جا کر ریلیز ہوئی ہے یہ یہ ڈیل ہے اچھا پھر ڈیل کیا ہوگی یہ کیسی ڈیل ہے جو لیڈر ہمارا امنان خان ہے اس کی بجلی بند پانچ دن کے لیے دس دن کے لیے وہ اپنی وہ چھت سے باہر اس کمرے سے جو آٹھ وئی ساتھ کا ڈیت سیل ہے اس سے باہر وہ نہیں آنے دیا اکسرسائز مشین بند کر دی اندھیرہ گپ شام چھ بجے سے صبح سات بجے تک وہ کچھ نہیں کر سکتے وہ کتاب بھی نہیں پڑھ سکتے وہ بیٹھے وہ ایسے اور اکسرسائز نہیں کر سکتے وہ دو قدم پیدل نہیں چل سکتے اور اخبار بند جو کہ ان کا انٹائٹلمنٹ ہے ٹی وی بند اور اس کے علاوہ ملاقاتیں بند جو کہ جیل مینویل کے مطابق فنمنٹل رائیس کے مطابق انسانی حقوق کا مطالق ملنا اگر ہم نے ڈیل کرنی ہے تو ان کے لئے کرتے ہیں بھئی ڈیل تو کس نے کرنی ہے عمران خان نے کرنی ہے نا تو آپ بشرا کی زمانت ہوگی قانون کا مطابق اسی جسٹس بیاں گلو سن اگزیب صاحب نے دی ہے زمانت ہوگی بی بیوں کی اسی جسٹس اپل اصلاف نے دی ہے اور وہ بھی بائیس دن کے بعد تو اس کو آپ ڈیل کہیں گے اس لیے کہ وہ خود چکے بیمانی اور چوری کے دریئے اور اسٹیبلشمنٹ کے کندے میں بیٹھ کے آئے ہیں اور کسی کو یہ سمجھتے ہیں کہ عدالتیں اس طرح ٹول کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اور دوسری بات عمران خان نے آج کھل کے کہا ہے بھائی میکسیمم مجھے ڈراتے ہو نا کہ ملٹری ٹائل میں لے جائیں گے لے جاؤ مجھے اس سے بھی ڈر نہیں لگتا میرا پیغام دے پوری قوم کو نہ میں نے ڈیل کی ہے نہ کروں گا نہ میرے سے کوئی توقع رکھے مجھے نہ ملٹری ٹائل سے ڈرائیں نہ ملٹری ٹائل سے ڈرائیں نہ مجھے کسی اور چیز سے ڈرائیں میں جہاد کر رہا ہوں میں کر رہا ہوں عوام کے حقوق کے تحفظ جب میں یہ جہاد کر رہا ہوں تو میرے لیے لازم ہے کہ جو مشکلات یہ دینا چاہتے ہیں جو ٹارسر کرنا چاہتے ہیں یہ کریں میں حق ساج کے لیے کھڑا ہوں اور کھڑا رہا ہوں گا سر دیکھیں یہ جو ابسہ کہہ رہی ہے نا کہ آپ کے مختلف لیڈران مختلف بیان آج شیر افضل مروض صاحب بھی کوئی بیان دے رہے تھے دیگر دوست کچھ اور بیان دیتے ہیں تو لگتا ہے باقی پارٹیز یہ نہیں کرتی تھی نا ملٹی جب زیر اعتاب تھی تو ان کا ایک ہی بیان ہوتا تھا ہر رہنمہ کا اور تقریباً سارے فرنٹ بینچرز جو تھے پارلیمان کے جو تو میرے خیال میں ان کی جماعت میں لیڈر زیادہ ہیں سب لیڈر زیادہ ہیں آپ لوگ کے لیڈر ایک ہی ہے ہمارا امنان خان باقی برکرز ہیں برکرز کو شاید زیادہ شوق ہوتا ہے بولنے کا مجھے نہیں وہ سمجھاتی ایک بات آپ کو بتا دوں جو خان صاحب نے کہا ہے وہ میڈیا کو بھی کہا ہے اور میری ذمہ داری لگائی ہے کہ آپ نے یہ سارے پوئنٹ شوٹ کرنے ہیں اور پریس سے بات کرنی ہے اور میں نے اپنی ذمہ داری نہیں بھائی وہ سارے پوئنٹس میں لکھ کر آیا اور جا کر کے میں نے میڈیا سے بات کر لی اس کے over and above جو باتیں ہیں that should not be considered as a policy decision وہ خان صاحب کو policy decision نہیں ہر ایک کسی اپنی opinion ہو سکتی ہے میری پرسنل opinion ہے میں یہاں آپ میرے سے کچھ سوال ایسا کریں گے فرض کرو کہ میں نے اپنی پارٹی میں ڈسکس نہیں کیا وہ میری پرسنل opinion تصور ہوگی until and unless کہ اس کو justify کریں ہم finally decide کریں political committee میں core committee میں یا خان صاحب فیصلہ کر رہے ہیں یہ تین ادارے ہیں اور وہ that can be considered باقی تو آپ آپ مجھے بتائیں آپ اس وقت government party ہے جو عید لطیف کے بیان اٹھائیں احسن اقبال کے اٹھائیں آپ اٹھائیں اس کے رانہ صلاع اللہ کے تینوں کے آپس میں ملتے ہیں روز ایک سر وہ debate سنریٹ کرتے ہیں وہ کرتے ہوں گے شیرد بروز صاحب نے آج کہا کہ کوئی تجاجی committee بن گئی ہے اور وہ اب اس میں وہ بھی شامل ہوں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں جب خان صاحب سے ملنے کے لیے پہنچا تو وہاں پہ کوئی میری شکایت لگا رہا تھا خان صاحب کو اب یہ غلط باتیں کرتے ہیں اب یہ بات تو غلط ہے بارحل نہ کوئی کسی کو شکایت لگائی نہ کسی نے کوئی ایسی بات کی باقی جو باتیں ہیں وہ ہماری political community سے relate کرتی ہیں تو وہ اس وقت زیر بیعث لانا بھی ممکن نہیں ہے اور نہیں لانے چاہیے ویسے کچھ شکایتیں تو خان صاحب کو لگیں گے نا کہ ڈی چوک پہ لیڈرشپ غائب تھی لیڈرشپ کہیں پہ نظر نہیں آئی کچھ باتیں تو خان صاحب کو جا کے بتائی گئی ہیں ہمیں بھی ضرائع بتاتے ہیں اور خان صاحب نے اس پہ ناراضی کا بھی اظہار کیا ہے خان صاحب نے کوئی چیزیں جو پوچھی ہوں گی اس کا جواب دیا ہوگا لیکن اس کے ساتھ شیرف ذر مروت کا تو کوئی تعلق نہیں ہوتا تھے ہی نہیں لہٰذا کوئی یہ کہنا کہ اس کے خلاف کسی نے بات کی یا کسی نے کوئی یہ بات کی یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے باقی اگر کوئی دیکھیں ہماری پلٹیکل کمیٹی میں جو ڈیسین ہوگا ہم اس کے پابند ہیں آنٹرین آنلیس اس کا علامیہ جاری نہ ہو میں اس کی نہ تصدیق کروں گا نہ تردید کروں گا نہ بات کروں گا اس لیے نہیں کروں گا کہ میں اوپر لازم ہے کہ میں اس کی سکریسی رکھوں اگر وہ میں وقت سے پہلے آؤٹ کر دوں گا تو میں نے پھر کیا پالیسی اور پلاننگ ہوگی اس لیے ہم نے ایک ڈسیپلین سیکھا ہے جو افسا نے کہا ہے دوری پالیسی دوری پالیسی کوئی نہیں ہے الحمدللہ ہم ایک جگہ پہ کھڑے ہیں سرے ایک بات کہہ دوں کوئی دوری پالیسی نہیں ہے کوئی ڈیل نہیں ہے نہ تھی نہ ہوگی دیکھیں ڈیل کس نے کرنی ہے عمران خان نے کرنی ہے عمران خان بازے پیغام دے رہا ہے بس لاسٹ ٹوئنٹی سیکنڈز ہیں